اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں مومین گوٹ فارم آپ اگر میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن کو دبانا نہ بھولے گا فرینڈز کہ آپ لوگوں کو ڈیلی کے اپ ڈیٹس ملتی رہے دوستو آج ٹیوزے کا دن ہے اور آج ہم دیونار بکرہ منڈی میں آج کی لائیو اپ ڈیٹ دے گے ابھی سندھی کا مال کے طرف سے میں کور کر رہا دوستو کیونکہ ادھر پہ ایک بہت اچھی چیز دیکھنے ملی ہے بکری ہے ماشاءاللہ بکری کا فرینڈ لائن دیکھے گے نا بگی بانج بکری میں ایک بات بتا دو آپ لوگوں کو بکری بانج ہے کیونکہ بکری پورے دات پر ابھی تک بیائی نہیں ہے چربی پورے بنی ہوئے بکری کی کولیٹی دیکھا جائے تو بکری ٹاپ لائن کی بکری ہے ماشاءاللہ پانچ فیس کی بکری ہے نینے بول کے بکری رہ گی پیسٹ سا پیسٹھ کلو کی آسواس وجہن ہوگا انشاءاللہ بکری بہت اچھی ہے اور اس کے باج میں یہ مکہ چینہ بکری بھی بہت اچھی ہے کولیٹی دوستو دونوں کی ہی اچھی ہے پر اس کا ایک تھن خراب ایک تھن سہی ہے باکہ چیک کرا کے لئے جے وہ بہتر ہے اور بھی دیکھ سکتے ہو سندھی کا مال ہے دوستو یہ آپ نے پورا اور یہ سندھی میں آئی ہوئی بکری ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کولیٹی بکری کی ماشاءاللہ اور ادھر پہ بھی پورا سندھی کا ہی مال بندہ ہوا ہے دوستو اور آج کا ٹوٹل کم ہے دوستو کیونکہ آج بکریں اتتے نہیں ہیں آج مال کم ہے گاڑی ابھی کم ہے بھارے آج گاڑی دکھی نہیں رہی ہے گاڑی رہتی تو مال آتا رہتا ہے لیکن آج مال کم ہے اپنا کلتے گوالوں سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ مال آج کم آئے گا بھاگی دیکھیں کہ جو بھی یہ سامنے رہے گا انشاءاللہ اچھا پورا دکھاؤں گا تو میرے ویڈیو کو انٹک دیکھیں دوستو اور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے دیونار میں کیا آ رہا ہے بکنے کے لئے کیا نہیں دوستو آج میر کا مال ہے یہ سب اور یہ سب سلک کا مال ہے آج میر کا ٹیوزے میں آپ کو کم ہی دیکھنے ملے گا سندھی کا زیادہ دیکھنے ملے گا آج کے دن دیکھ سکتا ہوں آپ لوگ یہ بھی ایک بہت خوبصورت پورا براؤنشٹ اور بھال والا فرری والا سندھی ہے دوستو ماشاءاللہ اچھی چیزیں خوبصورت ہے اور اس میں بکریہ ہے بکرے ہیں سندھی کے اور یہ اج میر کا مال ہے سلک کا مال ہے دوستو ابھی گاوالو کی کاؤنٹنگ بھی چال ہو ہے سب آج آیا ہوا یہ جو مال ہے ان کو سب الگ کیا جا رہا ہے الگ الگ ویپاری کے دیکھ سکتے ہیں اس میں سے نکال کے ادھر سائٹ کیا گیا ہے اب ان کو پھر وہ اکر پہ لے کے جائے جائے گا جہاں ویپاری کا دلال بیچے گا بکرے باگی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سندھی کا ہی مال ہے آپ ہے اور باجی میں کوٹا کا ابھی آیا ہوا مال ہے دوستو وہ بھی دکھا دوں میں آپ لوگوں کو یہ ابھی آیا ہے ابھی صبح صبح گاڑی آئی یہ کوٹا کی تو یہ وہ مال ہے میں دکھا دوں آپ لوگوں کو ایک الواری بچ ہے دوستو الواری ہے باگی پیر تھوڑا آگے کا لگ رہا ہے باگی دیکھ دکھا کے لیجئے دوستو باگی تھوڑے سے کان بھی کٹے ہوئے بڑے بڑے بکرے بھی ہیں دوستو کالے میں کارولی میں بکرے بڑا بکر ہے دوستو تقریبا نئے نکل کے ٹھٹی ٹھٹی نائن ہائٹ ہوگی اور بھی بکرے دوستو کارولی میں دیکھئے سب کارولی ہی مال ہے دوستو اور ایک یہ کارولی بکرہ بڑا اگر حقیقے کے لیے شادی کے لیے چیز ہے تو انشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے دوستو کیونکہ بڑے بکرے گوشت والے رہتے اور یہ زیادہ تر انہی پرپس سے آتے ہیں کہ حقیقے یا نیاز میں یہ سب سیزن پر زیادہ آپ کو بڑے بکرے دیکھنے ملے گی کیونکہ لوگ ویپاری لوگ یہی ٹیم پر لاتے ہیں بیچنے کے لیے یہ بھی ایک بڑا بکر ہے دوستو ماشاءاللہ اور ایک پیچھے کارولی دیکھ سکتے ہو چہرے والا بچہ ہے ماشاءاللہ چہرے والا بچہ ہے دوستو اچھے چہرے میں اچھے سکھے میں کان کی کولیٹی تو نہیں ہے بھگی اتنی لمبی بھگی ہے ماشاءاللہ بوری بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی بکری ہے دوستو تقریبا 38 height ماشاءاللہ بہت بڑی بکری ہے لیکن میں بولوں گا دوستو بکری چیک کر کے لیجئے بکری لے رہے ہو یا بکرے لے رہے ہو جو کچھ بھی لے رہے ہو آپ اچھے سے چیک کریں یا آپ کے ساتھ میں کوئی جانکار ہے اس کو دکھائیے سب چیز کر کے پھر لیجئے کیونکہ بکری بانج یا بکرے کو تکلیف کچھ رہتی ہے جو اپنے کو نہیں پتا چلتی ہے کبھی کبھی تو دیکھ دکھا کے لیجئے دوستو دوستو ابھی باڑے کے طرف سے بھی مال پورا ہاں پہ دیکھا ہمیں سندھی کا ہی مالتا تو میں بولا پیچھے کے طرف سے شروع کرتا پھر واپس سندھی کے طرف سے جائے گی تو جو بھی لے گا انشاءاللہ دیکھنے ملے گا باقی اس طرف میں بھی پیچھے آتے ہیں بکرے تو گیٹ کے اس طرف صبح صبح لے کر آیا جاتا ہے ادھر پہ چھرایا جاتا ہے کھول کر چھوڑ دیا جاتا ہے پھر بکرے یہاں سے کھاپ پی کے جب ہو جاتا ہے ان لوگ کا ٹائم بھاننے کا تو پھر وہ اس طرف سے لوگ ایسے اس کو اپنے ان کی جگہوں پہ لے کے جائے جاتا ہے اس طرف سندھی کا ہی مال ہے اور اس طرف میں اجمیر کا بھی کچھ مال آیا ہے تو وہ بھی کور کرے گے دیکھ سکتا ہے کہ اس میں یہ بکرہ بہت اچھا ہے بڑا بکرہ داتی ہے مطلب ہائٹ کا میں شورٹ ہے مگر بولتا ہے داتی بکرہ ہے عمر کے ساب سے اگر حقیقے کے لیے کسی کو چھی رہے تو کم بجٹ میں انشاللہ اچھی چیز ملے گی اس کو دوستو اس طرف میں اجمیر کا مال ہے دیکھ سکتے ہو پور اجمیر کے بکرہ یہ سب صبح صبح ہی آئے ہوئے ادھر پہ چھوڑے ہیں ان لوگ کا ٹائم ہوگا تو ان لوگ کو لے جگہوں پہ جہاں پہ میں نے بتایا کہ مال ابھی سلک کا بڑھائی ہے اس جگہ پہ بھندے گئے یہ سب بکرے تو یہ آپ کو ہوئی پہ ویپاری بھی ہوئی ملے گا اور دلال بھی ہوئی ملے گا جو بھی سیل کرے گا وہ ہوئی ملے گا آپ کو باگی دے سکتے ہیں ایک یہ بکرہ بھی اچھا ہے اجمیر کے بکرے دوستو سب اس میں اجمیر ہے ایک یہ بکری ہے دوستو اجمیر کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دوستو بڑے سے بڑا بکرہ بھی کبھی کبھی عدد نکل جاتا ہے تو وہ چیز بہت الگ ہوتی ہے اور چھوٹے بچے الحمدللہ اتنے گول ہوتے نا ایک بچے میں آپ کو دکھا دوں اجمیر کے اس میں مطلب بچے چار مہنے پانچ مہنے کا بچے ان کے پاس تیس کلو پہ تیس کلو کا بھی ہوتا ہے دودھ پہ بھگئے کہ یہ بچے دیکھئے خوبصورت بھی ہے اور گول بچے ہے پورا ایسی اور بھی بکرے رہتے ہیں دوستو جو بڑی ویٹ زیادہ لیتے ہیں اجمیر کا مال کٹنگ کے اس میں زیادہ آتا ہے کیونکہ ان کا گوش کے اس میں پرائز بھی تھوڑا ہائی ہوتا ہے وہ ہی سب سے دیکھئے بچے دیکھئے ماشاءاللہ خوبصورت ہے دوستو پاننے والے جیسی چیزیں دیکھئے دیکھ سکتے ہیں موسیقی زیادہ تر بکری آتی ہے دوستو اجمیر میں کٹنے کے لئے بکرے چھوٹے ادنتی آتے ہیں داتی بکرے بہت کم دیکھنے ملے گے نیاز یا عید برات کا ٹائم تب یہ سب بکرے آتے ہیں بڑے بکرے باگی زیادہ تر چھوٹے ہی آتے ہیں کہ یہ بچے دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت دوستو بہت خوبصورت جوڑی میں کور کروں انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں دونوں سب سے الگ ہو کے بیٹے ہوئے دونوں بھائی ہیں دیکھئے جیسے کہ میں بتا تو اجمیر کی خاصیت بچے گول اگر یہ ممبئی میں سیٹ ہو جاتے نا دوستو تو ان کے ایسا بدن کوئی بکرہ نہیں پکڑتا پھر کوٹہ بھی نہیں لے پاتا جلدی نہ دوسرے کوئی بکرے لے پاتے کیونکہ اجمیر اور گجری سوچت یہ وہ لائن ہے دوستو جو سیل فیڈنگ پہ مو سے کھا کے دیڑ سو تک جاتے الحمدلللہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا بھی ہوں باقی بولتا نا سیل فیڈنگ پہ یہ جو بریڈ رہتی ہے جو آرام سے بکرے سو کروس کری دیتے یہ بہت پیاری چیز ہے دوستو اگر کوئی پالنے کے لئے لے گا تو انشاءاللہ بہت شاندار اور بہت ہی خوبصورت چیزیں باقی ڈیپینڈ کرتا ہے ویپاری پہ کیا قیمت کرتا ہے کیونکہ اجمیر والے سب سے بھنگے بکرے کی قیمت کرتے ہیں ایسے بچوں کی قیمت کر دیتے ہیں تیرہ آزار چودہ آزار جبکہ بچے کے اس میں بوڈی ویڈ بھی اتنا نہیں رہتا قولیٹی ہے مگر اتنا ویڈ نہیں رہتا دوستو اور یہاں پہ ویڈ کا ہی پیس ہے اور لوگ قولیٹی دیکھ کے قیمت بھی دے دیتے ہیں ویپاری کا تھوڑا پرائز اور ہائی ہو جاتا ہے تو چلیے آگے بھی دیکھتے کیا ہے کیا نہیں جیسا کہ اب ایک دم اینڈ کے باڑے سے یہاں سے دکھا رہو دوستو کیونکہ یہ باڑے بچے تھے ابھی کیونکہ آگے کے باڑے پورے کور ہو گئے کوٹا سب سلک کا ہی مال پڑا ہے اور ایک کوٹا کی گاڑی آئی تھی وہ ہی دکھایا ہو آپ لوگوں کو باقی دیکھ سکتے ہیں پورا سندھی کا مال ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو پورا سندھی کا ہی مال ہے دوستو آگے بھی دیکھ رہا ہوں کور کر رہا ہوں کچھ اچھا دیکھنے ملے پر نئی دوستو سندھی کا ہی مال زیادہ دیکھنے مل رہا ہے دیکھیں اس ہیے بکریوں میں دوستو دو بکری دکھاؤں گا میں بہت اچھی ہے ایک ہے الواری بکری ہے لیکن یہ بانج ہے میرے حساب سے جھاں تک مجھے لگ رہا ہے بانج ہے بکری کیونکہ دیکھ سکتے ہیں پورے دات پر ہے لیکن ابھی تک بیائی نہیں ہے بکری ابھی تک خالی ہے بولے تو بکری آگے بھی کام نہیں آئے گی اور ایک یہ بکری بہت اچھی ہے سکھے میں چہرے میں گجری لائن کی بکری ہے سوجت گجری باگی بکری آٹ ڈات کر چکی ہے تھن اوپر نیچے باگی کوئی نولوجبال انسان ہو تو وہ آگے چیک کر کے لیجے گابن بھی ہو سکتی ہے خالی بھی ہو سکتی ہے دوستو باگی دیکھ سکتے ہیں سندھی کا ہی مال ہے پورا دوستو اس باڑے میں دو بربرے بربرے کروس بول دیجئے کیونکہ بربرے تو لگ رہے نہیں مجھے بربرے کروس ہی بچے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹیڈی ہے کہ یہ ٹیڈی میں ہے جو کی بکری ہے یہ بکری ہے دوستو اب ادنت ہے دات ہے وہ نہیں پتا اور ایک یہ ہے دو ٹیڈی میں ایک ہے وائٹ آئیز ہے جو آگے کھڑا ہے اپنا سنگھ میں سوری بربرے وائٹ آئیز میں ایک بچہ ہے اور ایک بچہ نورمل آئیز میں ہے یہ دونوں جوڑی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑا درہ دے پیروں میں تھکان بھی ہو سکتی ہے لیکن دوستو دونوں ایک وائٹ آئیز ایک نورمل آئیز ہے اگر کوئی شوکن ہوگا تو سمجھ میں ہے جس کو یہ بکری ہے وہ لے سکتے آکے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تینوں ہیں اور بھی بکری ہے دوستو مگر سندھی کا ہی مال ہے سندھی میں آئے ہوئے بکری اور باجو میں بھی دکھا دوں میں آپ لوگوں کو سندھی ہے جو ہے آپ کے سامنے دوستو دوستو بہت اچھی ہے دوستو یہ اسلام بھائی کے پاس آئی ہوئی ہے جو کہ فیروز بھائی فیردوس بھائی کے بھائی یہ بڑے ان کے پاس یہ بکری دو دات پر ہے ماشاءاللہ اچھی بکری ہے دو دات پر کھالی ہے ابھی تک بے آئی نہیں ہے اور یہ سب بھی دیکھ سکتے ہو بکریں یہ سب اور مینڈے وغیرہ بھی لاتے اور یہ کھنڈی ہے پوری بکر آئی ہوئی ہے دوستو باہر سے ہی اس میں ایک بچہ ہے اور بڑے بکرے بھی آئے ہوئے جو کہ بہت اچھے ہیں قولیٹی میں لیند سائز کے دیکھ سکتے ہیں آج میرا ہے ماشاءاللہ بہت لمبے فریم میں دات تو نہیں پتا دوستو لیکن بہت شاندار چیزیں ایک یہ بچہ ہے الواری سوجت کروس ماشاءاللہ بچی کی قولیٹی دیکھ سکتے ہیں دوستو بکر آئے ہوئے بکریں بکے ہوئے جس کسی پارٹی کے کمنٹ میں باپس میں میسیج کر کے بتا ہے بہت اچھی چیزیں دوستو یہ باگی کیا ریٹ میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے باگی چیز تو بہت ماشاءاللہ ہے اور یہ سب بچے بھی آئے ہوئے دیکھ سکتے ہیں باگی سب دوستو دیکھ سکتے ہو پورا منڈ کھالی ہے باجو میں کچھ بچے ہیں جو کی دکھا دوں میں آپ لوگوں کو یہ بھی سندھی کا ہی مال ہے اس میں بھی باگی ہے کچھ بچے ہیں وائٹ میں ہے اور ایک بڑا بکرہ ہے دیکھیں دیکھیں ایکٹیو بکرے دوستو تو دوستو جتے بھی دیونار میں بکرے دیکھیں مجھے جہاں جاں اچھے دیکھیں وہ بھی کور کے اور جو تھے نہیں تھے جو بھی میں نے دکھایا آپ لوگوں کو آج مال کم ہے کاؤنٹنگ بھی کم ہے تو دوستو وہی سب سے مال ابھی بندہ بھی نہیں ہے ابھی یہ سب آرام سے بندے گا کیونکہ مال زیادہ نہیں ہے اور پیچھے سائیڈ میں بھی جتے اج میر کے تیک کوٹا بھی گاڑی آئی تھی ایک وہ بھی دکھا دیا تو دوستو جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیئے تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی کی اپ ڈیٹس سیلنگ کی بھی اور جو دیونار کی رہتی ہے جمعہ کی ٹیوزے کی اور سینچر کی تینوں اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہے گی انشاءاللہ تو دوستو دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ